صرف اتنا ایک دن اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مدینے چلے جاؤ قبا اس وقت مدینے سے بہت باہر اور جان کے رسول خدا سے کہو کہ آج کل ہمیں کچھ مسائل ہیں کوئی دعا بتا دے بیٹا گیا پیغمبر کے بعد مدینے کی مسجد نہ صرف یہ کہ ایسے بہت سے لوگ آتے تھے بلکہ پیغمبر نے اس قسم کے لوگوں کے لئے ایک دروازہ ہی الگ بنا دیا جس کا نام باب رحمت کبھی مسجد و نبوی جائیے گا تو اس کا گیٹ نمبر تھری یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے جو پیغمبر کی تقریر سننے نہیں آئے جو آج پیغمبر کے بعد بیٹھنے نہیں آئے کوئی دعا مانگنے آئے صرف ان کے لئے پیغمبر نے کراستہ بنایا بیٹا گیا واپس آئے کہا امہ پیغمبر نے دعا تعلیم کی اور کہا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا اللہ نے اب تک اس کو جس امتحان میں ڈالا وہ امتحان پورا کر کے جو چیز اسے چھینی ہے اس سے زیادہ اچھی چیز دیا کرتا یہ دعا پڑھی امہ سلمہ نے دل میں سوچا خود کہہ رہے پیغمبر نے کہہ دیا میرے لئے دیرس اینف بہت کافی ہے میرے لئے لیکن شیطان تو وسوسے پیدا کرتا ہے نا وہ تو صرف معصوم ہے جو ہر وسوسے سے محفوظ ہے امہ سلمہ کی دل میں خیال آگے میرا اتنا اچھا شوہر سلمہ اب اس سے بہتر کون مجھے ملے گا اب پھر یہ یہ چلے خدا نہ کرے خدا نہ کرے بیس سال کی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے تو شادی کے امیدوار ہو بھی سکتی امہ سلمہ کی عمر پیتیس چالیس سال بڑھا پہ کی جانب جا رہی اتنی میری اولادیں اب کون مجھ سے شادی کرے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پہلے شوہر سے اچھا اس عمر میں بھی شادیاں ہوتی ہیں لیکن بھائی بچے کچھ رشتے ملتے مگر پیغمبر نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے دعا شروع کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئے اللہ پہلے تو اِنَّا لِلَّهِ پڑھئیے ہمارے ہیں اِنَّا لِلَّهِ خالی موت کی خبر پر پر پڑھا جاتا قرآن نے موت کے بارے میں کہا ہی نہیں اے صبر کرنے والو جب مصیبت آئے قَالُو اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ کہو پھر اللہ تمہیں خوش خبری دے رہا کوئی بھی مصیبت آئے دشمنان اہلِ بیت میں آپ گھرے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ جَلْئِ فَرَجَا خُدَا وَنْدَا میرے لئے راحت کا سامان پیدا کر دے وَمَخْرَجَا قرآن کہہ رہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَجَا اللہ سے ڈرو دیکھو اللہ ہر پریشانی سے بچنے کا راستہ نکالے گا مگر پیغمبر کی دعا آئے امی سلمہ یہ کہو کہ آئے خدا میرے لئے راحت کا سامان پیدا کر دے اور مَخْرَجَا اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے وَرْزُقْنِ اور مجھے ایسی جگہ سے رزق ہطا فرماؤں جہاں سے میں گمان کر رہا ہوں وہاں سے بھی اور جہاں میں نے سوچا بھی نہیں ہے دوبئی کے ایک مومن دو سال پہلے ملے ایک لفظ آئے کے لئے استعمال ہوتا ہے بابل بسٹ ہو گیا وہ مسموعی سنجھگی تھی ایک طرح سے یہ حالت ہو گئی کہ جیسے بلبلا پھڑ جاتا ہے خبارہ پھڑ جاتا ہے لیکن وہ آئے مجلس میں مجھ سے یہ ہمیں سنگے دوبئی کے حالات تو اتنے خراب تھے کہ میں نے مجلس میں یہ پورا واقعہ وہاں بھی پڑھا ایک ہفتے کے بعد آ رہے کہہ رہے مولانا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کو اگر ہم دبائیں تو اس میں سے پانی نکلے وہ ہی نہیں سکتا میرے لئے وحی ہو گئے ایک ہفتہ ہو گیا ہم مجھے دعا پڑھتے چار لاکھ درہم کا قرضہ سوچ رہا تھا کیا کروں کہاں بھاگ کے جاؤں کل رات کو ایک ایسا کنجوس جو کبھی باپ اور ماں کو ایک پینی نہ دے ایک پیسہ نہ دے وہ میرے پاس آیا بغیر کسی تعلقات ایک ملین دس لاکھ درہم دے گیا کہ ہم اور تم ملک ایک نیا بزنس شروع کرتے ہیں آج کر اس طرح سے لوگ پیسہ پکڑ کے بیٹھے ہیں بڑے گہرے تعلقات تو تب بھی کوئی کسی کو پیسہ دینے کو تیار جان نہ پہچان اتنا کنجوس میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس دعا کا نتیجہ ایک ہفتے میں دیکھا یہ دو سال پہلے کی دبائی کی بات ہے کبھی آئیے تو شیعہ جو مومن سے ملالوں کہ آج لاکھوں میں کھیل رہیں امی سلمہ سے کہا کہ دعا کرو ورزقنی من حیث و آتصف اللہ وہاں سے بھی دے جہاں میں کوشش کر رہا ہوں آپ نے جوب کے لئے اپلائی کیا آپ نے کسی بزنس کو سٹارٹ کیا ہے امید ہے کہ وہاں سے پروفٹ وَمِن حیث و لا آتصف وہاں سے بھی دے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ملے گا وہاں سے بھی مل جائے امی سلمہ کہتی ہے میں نے دعا شروع کرتا لیکن یہی سوچ کر حکم رسول ہے دعا پڑھ نہیں میرے شوہر جیسا اچھا شوہر کہاں سے ملے گا اور ابھی چار مہینے گدرے تھے پہلے شوہر کی عدت پوری ہوئی تھی کہ خود اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے اور کہا امی سلمہ میں اپنا رشتہ تمہیں دے رہا کیا تمہیں قبول ہے میری سوجیت میں آنا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ مجھے ملنے والا ہے جو سیدے کائنات ہے ساری کائنات کا سردار اور وہ میرا شوہر بننے والا ہے میں تو خالی یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے شوہر کے مقابلے میں کون ملے گا اب میں نے دیکھا کہ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا تو اسلام نے کہا بھوک ہے بیماری ہے قتل و غارت گری ہے اگر حالت کو اس سے اچھا بنانا ہے تب ہی تو دوبائی کے نوجوانوں نے یہ واقعہ سن انٹرنیٹ پر جو دعا کی ایک سائٹ ہے اس پر یہ دعا کو اپلوڈ پر دیا نام دیا نعم البدل جو اللہ نے لیا ہے اس سے بہتر چیز چاہیے یہ دعا مانگو مگر مگر ہمیں بجائے اس کے کہ روز روز ہم تکریں کھاتے پھریں کبھی روزی کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگے تو کبھی بیماری کا مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہوگے تو کبھی کاروبار میں نقصان کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہوگے لیکن دعا مانگنا ہے ایک ایسی دعا کیوں نہ مانگ لیں کہ وہ اگر پوری ہوگئی تو سارے مسئلے پورے ہوگئے اور وہ ہے ظہور امام کی دعا ایک بار امام آگئے ہمیں روز آنا حالا غلق دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی روزی کے مسئلے بھی بیماری کے مسئلے بھی بیماری کے مسئلے بھی بیماری کریں گے دشمنوں سے پروٹیکشن بھی ہمیں دیں گے یہی تو روایت ہے